اسلام علیکم ناظرین حکومت نے وفاقی بجل دوہزار چوبیس پچیس میں جہاں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں پچیس اور بائیس فیصد کا اضافہ کیا وہیں انکم ٹیکس کی شرعہ کو بھی ڈبل کر دیا اور سارا کا سارا بوجھ تنخواہ دار طبقے پر ڈال دیا ہے اس طرح تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس میں اضافہ سے تنخواہ میں کمی ہوگی تفصیلات کے مطابق سلانہ چھ لاکھ سے بارہ لاکھ کمانے والوں کا انکم ٹیکس پانچ فیصد کر دیا گیا ہے ایک لاکھ روپے تک مہانہ امدن پر انکم ٹیکس پانچ فیصد کر دیا گیا ہے مہانہ انکم ٹیکس ایک ہزار دو سو پچاس سے بڑھا کر دو ہزار پانچ سو کر دیا ہے سلانہ بارہ لاکھ سے بائیس لاکھ روپے امدن پر ٹیکس پندرہ فیصد کر دیا گیا ہے مہانہ ایک لاکھ تریاسی ہزار تین سو چوالیس روپے تنخواہ والوں پر انکم ٹیکس پندرہ فیصد عید کر دیا گیا ہے ان افراد کا انکم ٹیکس گیارہ ہزار چھے سو سڑھ سڑھ سے بڑھا کر پندرہ ہزار روپے مہانہ کر دیا گیا ہے سلانہ بائیس لاکھ سے بتیس لاکھ روپے عمدن پر ٹیکس بھی پچیس فیصد عید کیا گیا ہے مہانہ دو لاکھ سٹھ سٹھ ہزار چھے سو سڑھ سٹھ روپے تنخواہ پر ٹیکس پچیس فیصد کر دیا گیا ہے ان کا انکم ٹیکس اٹھائیس ہزار سات سو ستر سے بڑھا کر پینتیس ہزار آٹھ سو چونتیس روپے مہانہ کر دیا گیا ہے سلانہ بتیس لاکھ سے اکتالیس لاکھ روپے عمدن پر ٹیکس تیس فیصد کر دیا گیا ہے مہانہ تین لاکھ اکتالیس ہزار چھے سو سٹھ سٹھ تک تنخواہ پر ٹیکس تیس فیصد کر دیا گیا ہے ان افراد کا ٹیکس سنتالیس ہزار چار سو آٹھ روپے سے بڑھ کر ترپن ہزار تین سو تیس روپے مہانہ ہو گیا ہے سلانہ اکتالیس لاکھ روپے تنخواہ پر بھی ٹیکس جو ہے نا وہ پینتیس فیصد عید کیا گیا ہے صرف چھے لاکھ روپے سلانہ کمانے والوں پر ٹیکس کی چھوٹ کو برقرار رکھا گیا ہے اس طرح حکومت نے بجٹ میں سارا بوجھ تنخواہ دار طبقے پر ڈال دیا ہے تنخواہ دار طبقہ تین سو ارب روپے ٹیکس دیتا ہے جبکہ ریٹیلرز ہول سیلرز اور میگا سٹورز صرف ستر ارب روپے ٹیکس دیتے ہیں سوشل میڈیا پر ایک پروفیسر نے حساب کرتے ہوئے لکھا ہے کہ تنخواہ دار طبقے پر جو ٹیکس لگا ہے وہ اس طرح ان کی تنخواہ میں اضافہ دس پرسنٹ کے برابر ہوا ہے انہوں نے ایک اگزامپل دی ہے گریٹ سترہ تا بائیس کے لیے رننگ بیسے کا ٹوینٹی پرسنٹ اضافہ ٹیکس سلیب ریٹس بڑھنے کی وجہ سے نیٹ اضافہ صرف دس پرسنٹ رہ گیا ہے مسئلہ نے ایک پروفیسر گریٹ اکیس کی گراس تنخواہ تین لاکھ بہتر ہزار چھ سو کیاون روپے مہانہ ہے تو اس پر بوجہ سلیب ریٹس بڑھنے کے مہانہ انکم ٹیکس دس ہزار نو سو اکسٹھ روپے بڑھ گیا ہے اس کی رننگ بیسک دو لاکھ انتالیس ہزار نو سو تیس پر ٹوینٹی پرسنٹ مبلک سنتالیس ہزار نو سو چھاسی روپے تقریباً اضافہ بنتا ہے اس اضافہ پر بارہ ہزار پانسو چھانوے روپے انکم ٹیکس لگے گا بقایا پینتیس ہزار تین سو نوے روپے بچیں گے سلیبوں کے ریٹ بڑھنے کی وجہ سے بڑھنے والا ٹیکس دس ہزار نو سو اکسٹھ روپے کٹ کے بعد حتم اضافہ مبلک چوبیس ہزار چار سو انتیس روپے رہ جائے گا یہ رننگ بیسک پی کا دس پرسنٹ رہ جاتا ہے حکومت نے ایک ہاتھ سے بیس پرسنٹ دیا دوسرے ہاتھ سے آدھا واپس لے لیا ہے جبکہ دوسری طرف تنخواہ دار طبقے کے ٹیکسوں پر اعتراض مسترد کرتے ہوئے وزیر خزانہ کا کہنا ہے کہ تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس لگائے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتے مگر ہاں سلیب میں رد و بدل ممکن ہے تو یہ وہ تفصیلات تھیں کہ کس طرح تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس کی وجہ سے ان کی تنخواہ میں کمی ہو جائے گی اور ان کے لیے اس مہنگائی کے دور میں مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تو یہ وہ تفصیلات تھیں جو حکومت نے نیو ٹیکس پانچ نیو ٹیکس سلیب متعرف کروائے ہیں جن کی وجہ سے تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس کا بوجھ ڈال دیا گیا ہے مزید تفصیلات کے لیے چینل کو وزر کرتے رہیے گا اور ہاں اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائی بھی ضرور کیجئے گا شکریہ شکریہ